پیارے بچوں صبح بخیر یہ ویڈیو کلاس ایٹ کا ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ سبق نمبر تیرہ پڑھیں گے سبق نمبر تیرہ کا نام ہے تائی جان کا موبائل یعنی ایک ڈراما ہے جو عدب سماج کا آئینہ ہوتا ہے اور عدب اپنی تصنیفات میں وہی منظر پیش کرتے ہیں جو ان کے تجربے اور مشاہد سے نکل کر آتے ہیں منشی پریمچند کی کہانیوں میں ان کے زمانے کے سماج کا اسکل نظر آتا ہے اور خاجہ احمد عباس کی کہانیوں میں سماجی نابرابری غریبوں اور امیروں کی اقتصادی کشمکش اور غریبوں کے حق کی لڑائی کے لئے سماج کو بیدار کرنے کی کوشش نظر آتی ہے دور جدید میں ہندوستانی سماج ایک نئے روپ میں سامنے آ رہا ہے نئی اجادات کا اثر ایک نئی تحضیب کی شکل میں رونما ہو رہا ہے اس لئے دور جدید کے عدیب اسی تناظر میں اپنے نظریات اور تخیلات پیش کر رہے ہیں تائی جان کا موبائل کے نام سے لکھی ہوئے اس ڈرامے میں آپ دور جدید کی تحضیب اور بزرگوں کے لئے حضر گفتگو کا دلچسپ مل نظر آئے گی اس کو لکھنے والے مظاہر حضر نمبر ہیں تائی جان اپنے موبائل فون کے لئے پریشان ہو رہی ہے ڈرامہ شروع ہوتا ہے کم بقت مارو میرے موبائل وہ کہہ دیئے کم بقت مارو موبائل کہاں ڈال کہاں ڈال دیا ارے کوئی تو بتا میں نے کل ہی تو پورے بارہ ہزار کا خریدہ تھا وہ چھٹکی اپنی بیٹی کو بولیں وہ چھٹکی تیری ہی کرتود ہے تو نے ہی چھپایا ہے میرا موبائل ارے نجو تو نے کہیں دیکھا ہے تو بتا دو بیٹا نجو بولتی آپ کو پریشان کرنے میں کسی کو مزہ تھوڑی آتا ہے مطلب وہ کہتی کہ آپ کو پریشان کرنے سے مجھے کیا فائدہ یا کسی کو کیا فائدہ ہے موبائل میں فیتہ لگوا کر آپ تو گلے میں لٹکا لیتے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ موبائل میں فیتہ کیوں نہیں لگوا لیں تائی جان کم بقت ایک بار مل جائے پھر تو میں زنجیر میں ڈال کر رکھوں گی فراز گھر میں داخل ہوتا ہے فراز کہتا ہے کیا ہوا تائی جان کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو تائی جان کہتی ہے بیٹا میرا وہ نہیں مل رہا ہے بیٹا میرا وہ نہیں مل رہا ہے فراز کون نہیں مل رہا ہے تائی جان ارے وہی جو پورے بارہ ہزار کا بارہ ہزار کا تھا جانے کہاں چلا گیا فراز کون تائی جان تائی جان ارے وہی جو نوکیا کا تھا تائی جان گھبرہت میں موبائل نام بھول گئی تھی اور وہ کہہ جا رہی ہیں کہے جا رہی تھی فراج انجان بنتے ہوئے وہ کیا چیز تھی جو بارہ ہزار کی تھی اور نوکیا کی تھی تائجان ارے کیا کہتے ہیں ہاں ہاں یاد آ گیا میرا ٹیلی فون کھو گیا فراج اچھا جس کے تار کھمبے سے جڑے ہوتے ہیں تائجان ارے کمبخت مارو کمبخت مارے اس میں تار کہاں ہوتے ہیں اسے تو جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں فراج تائجان آپ موبائل کی بات کر رہی ہیں کیا تائجان ہاں ہاں بیٹا ہاں تم سمجھ گئے کیا تم میرا موبائل ڈھونڈ دوگے فراج ہاں میں آپ کا موبائل دو منٹ میں تلاش کر لوں گا تائجان تیرے موہ میں گھی شکر ذرا جلدی سے ڈھونڈ دے بیٹا ڈھونڈ دے بیٹا فراج گھی شکر کو چھوڑو تائی اگر میں نے آپ کا موبائل ڈھونڈ دیا تو سچ میں آپ کیا کھلائیں گی تائجان تو جو کہے گا وہی کھلاؤں گی فراج چکن کھلانا پڑے گا تائجان ارے میں تو پورا کیچن کھلا دوں کھلا دوں گی تجھ سے بڑھ کر تھوڑے ہی ہے فراج فراج کی ہسی چھوٹ گئی مزاک اچھا کر لیتی ہو تائجان تائجان میں نے ایسا کیا کہا دیا فراج میں نے پورا پورا بابارچی کھانا نہیں کھانا ہے صرف مرگا کھانے کو کہا تھا میں نے تائجان بیٹا میرے موہ سے مرگے کو کیچن ہی نکلے ہے تو میرا موبائل ڈھونڈ دے میں تجھے کیچن نا 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 مرگا کھلاؤں گی فراج اچھا تو اب میں اپنے موبائل کا نمبر دیجے ارے رشما تیرے کاپی میں میرا موبائل میرے موبائل کا نمبر ہے نا جلدی سے دے کاپی میں دیکھ کر بتاتی ہے ٹیرپل نائن ڈبل سات ایک زیرو نو دے گیارہ رشما بولتی ہے فراج جب اس کا نمبر ہی نو دے گیارہ فراج بولتا ہے کہ جب اس کا نمبر ہی نو دے گیارہ ہے تو آپ کا موبائل نو دے گیارہ ہو گیا ہونا ہی تھا فراج نمبر ڈبل کرتا ٹیرپل نائن ڈبل سات ایک 0922 کیا نمبر پایا ہے آدھی انگلیش اور آدھی اردو اور وہ ابھی 9211 نمبر ڈال کر کے فراز کول لگتا ہے تائجان کی موبائل سے گانے کی آواز آتی ہے میں نے کب تم سے کہا تھا کہ مجھے پیار کرو پیار جب تم نے کیا تھا تو نبانا پڑے گا فراز کہتا ہے بڑھاپے میں بھی ایسی بات کچھ تو شرم کرو تائجان تائی کا چہرہ شرم سے تھمتی مانے لگا یہ میں کون سا گاتی ہوں کمبکت مارا موبائل ہر بار یہی گانا گاتا ہے انہوں نے بس بستر کی تہ میں تہ میں سے اپنا موبائل نکالا نجو لیجئے مل گئے آپ کا کمبکت مارا تائجان یہ بتمیز لڑکی بڑوں کی سامنے چونچ لڑاتی ہے تائی کی اس بات پر سب ہسنے لگا رسمہ اما کیا آپ کی اور آپ کی بیٹیوں کی چونچ ہے جو چونچ لڑائے گی فراز تائی جان اس جگہ آپ کو زبان چلانا یا زبان لڑانا بولنا تھا چونچے لڑانا محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دو عورتیں ہیں سب سے الگ بیٹھ کر بہت دیر تک چپکے چپکے باتیں کرتی ہے لائیے اپنا موبائل دکھائیں تائی جان کچھ اور بولنے کے لئے بولنے کی حالت میں نہیں تھی موبائل فراز کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے لو بیٹا تائی اپنا ملٹی میڈیا موبائل نہ ملنے کی وجہ سے صبح سے ہی پریشان تھی اس لئے جو پرانی میں اکسی رات کو پہنس ہونے کے لئے پہنی تھی ابھی تک وہی پہنی ہوئے تھی گلے میں دوپٹہ تک نہیں تھا بال بکھرے ہوئے تھے فراز نے انہیں کی موبائل سے ان کا فوٹو کھیچ لیا لیکن انہیں خبر تک نہ ہوئی موبائل فراز موبائل کو ہر طرف سے دیکھتے ہوئے تائی جان آج آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں دیکھئے آپ کا موبائل بھی آپ کی تاریف کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے فراز نے موبائل میں ان کا فوٹو دکھایا تائی کیا اس سے فوٹو بھی کھیچا جاتا ہے فراز جی اس کمبخت مارے نے آپ کا فوٹو بھی کمبخت مارے جیسا بنا دیا ہے فوٹو میں اپنے بیخڑے بال پھٹی سین پر سدو پٹا گائب اور چہرے پر چہرے پر ہوا ہواییاں اڑ رہی ہیں فوٹو دیکھ تائی جان کو فراز کی حرکت پر گصہ آ رہا تھا لیکن بیچاری کرتی بھی تو کیا فراز فوٹو دیکھ لیا تو اب چکن بنانے میں لگ جائے بلکل خانہ بنانے والی مہری لگ رہی ہو یعنی خانہ بنانے والی لگ رہی ہو تائی کے دل میں غصہ تو تھا ہی وہ اپنے سٹائل میں بولی جا جا بڑا آیا مرگا کھانے والا تو نے موبائل ڈھونڈ رہنے میں ایسے کون سے پاپر بیلے ہیں جو تجھے مرگا کھلاؤں تائی جان مرگے کی ڈس میں پاپر مطل ملائے فراز کہہ رہا ہے نا مرگا پکانے کی تیار کیجئے آپ نے مرگا کھلانے کی شرط منظور کی تھی اب ٹال مٹول مت کی جئے وہ فراز کہہ رہا کہ مرگا کھلانے کی بات کی تھی بات کو سمت مکر تائی جان وہ تو میں نے مجبوری اور گھبرہت میں کہہ دیا تھا فراز مان جائیے آپ بھی مان جائیے اب فراز نے ویڈیو کیمرہ آن کر لیا تھا دیکھئے وعدہ خلافی ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے اور جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے وہ کہہ رہا ہے جھوٹ کی باتیں ہیں فراز تائی جان آپ اسلام سے منخرف ہونے والی بات کر رہی ہیں اور آپ کا موبائل سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے آپ کہیے کیا میں آپ کی یہ فلم ہشتہ داروں اور پروسیوں کو دکھا دوں یا مرگا خلانا منظور ہے لیجے اپنی ویڈیو یوں ویڈیو پہلے آپ ہی دیکھ لیجیے موبائل کا اسکرین تائی جان کی طرف کرتے ہوئے تائی جان ہتھیلی پر ماتھر ٹکا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگی اسی بیچ فراز نے آخر کار تائی جان فراز کو دو سو روپیہ دیتی ہو کہتی جا مرگا لے کچھ آخر میں تائی جان فراز کو دو سو روپیہ دیتی اور کہتے جاؤ مرگا لیاؤ اسی بہان ہم بھی کچھ کھا لیں گے ایک مرگا کٹ والا اور مسالح وغیرہ بھی دو سو روپیہ میں لے رہنا فراز کہتا ہاں آپ کچھ کھائیں میرے لیے تو دو سو روپیہ فراز نہیں تو کیا تیری اس حرکت پہ خوش ہوں گی تھاگے کہیں کہ اب کیوں آیا فراز آپ کو خوش کرنے لیجی یہ رہے آپ کے دو سو روپیہ اب تو خوش ہو جاؤ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کے موبائل میں کیا کیا خوبیاں ہیں اس کی ہر خوبی یعنی ہر فنکشن کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے پھر فراز نے تائی جان کو فوٹو کھچنا ویڈیو بنانا اس ایمیس اور ایمیس کرنا بلو ٹووث کا استعمال انٹرنیٹ کنیکٹ کرنا کیلکولیٹر پر حساب جوڑنا سیو کرنا اور ڈیلیٹ کرنا سکھایا تائی جان خوش ہو کر پیسے واپس کرتے ہوئے لو بیٹا یہ روپیہ رکھ لو میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں فراز رکھ تائی جان اب عید کے دین دینا تائی جان روپیہ پرس میں رکھتے ہوئے بیٹا فراز کسی کا فون آنے پر جو گانا بستا ہے وہ ہٹا کر کوئی اچھا سا گانا ڈال دیں فراز لائی فراز نے وہ گانا ڈیلیٹ کر کے اپنے موبائل سے ناث شریف کی لائنیں کافی کر کے موبائل دے دیا اور تائی کا نمبر اپنے موبائل پر ڈیل کر کے کال لگا دیا تائی کے موبائل سے آواز آنے لگی کعوے کی رون کعوے کا منظر اللہ اکبر پیارہ بچے یہ تھا ایک ڈراما جو پہلے جب پرانے لوگ کے پاس جب موبائل آیا نیا تو انہیں کچھ جانکاری تھی نہیں تو اسی پر ایک تھوڑا یہ ڈراما لکھا گیا تھا مجھے امید ہے کہ یہ ڈراما سن کر آپ کو کچھ نصیت ہوں گی کہ ہمیں بس ایک دلچسپ کہانی ہے ڈراما جو گاؤ میں جس طرح لوگ بات کرتے تھے اپنی تائی جان سے تائی جان کے مطلب بتا ہے چاچی ہے تائی جان چاچی کو بولتے ہیں کوئی کوئی دادی کو بولتے ہیں تائی جان تو شکریہ یہ آپ کا مقام لگ